اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام میس بیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے چیزیں بہت تیز سے تبدیل ہو رہی ہیں اور آپ لوگ کے سامنے ہیں حالات اور واقعات الیکشن کروانے کے پروسس کے حوالے سے ایک بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ نومبر بڑا سخت مہینہ ہوگا وہ کیوں ہوگا چلیں ابھی بات کر لیتے ہیں باقی جن چیزوں پر کوشش کروں گا گفتگو کرنے والی ہے وہ زیادہ لمبی چھوڑی نہیں یہ بات ہوگی سائفر بن ناحلی جو ہوئی ہوئی ہے ساری دوشہ خانہ کے حوالے سے اس کیس کی سماعت سائفر کی اپیل سپریم کورٹ میں اور ایک سنوے میلین پاؤنڈ اور باقی جو کیسز ہیں ان کی زمانت جو خارج ہوئی تھی ادم پیروی اس پہ ہے نیب کا جو اپیل کا انٹراکورٹ اپیل کا حکم ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ابن ناحل خان کو طلب کر لیا بالکل ایسی بات نہیں ہے اس پہ بات کریں گے اب جنرل پرویز مشرف سزائے موت کا کیس آرٹیکل چھے ذکر گیا رہا ہے کہ آرٹیکل چھے لگے گا اب صدر پاکستان بے بھی مزاگ ہو رہا ہے یہاں پر بیٹھ کر کیا اللہ ہی حافظ ہے اور دہشتگردوں نے جو حملہ کیا ائر بیس پہ سٹارٹ وہی سے کرتے ہیں اسی بے پاکستان ائر فورس آپ کو پتا ہے میاں والی میں جو ائر بیس ہے وہ اس پہ حملہ ناکام ہو گیا اور سیکیورٹی فورس نے فوری جو وقت بروقت کاروائی کرتے ہوئے دہشتگردوں نے کو ناکام بنا دیا تین دہشتگردوں جو ہیں وہ مارے گئے اور پہلے سے گراؤنڈ کیے گئے تین تیاروں اور فیول پاور کو نقصان پہچایا اور اساسوں کی حفاظت کو یقینی بنا لیا گیا ہے مشترکہ جو ہے نا یہ بیسیکلی کومبنگ اور کلیرنگ آپریشن آخری مراحل میں تھا اور بلوچستان کے علاقے پسین کے اندر نا اور امارہ جانے والی سیکیورٹی فورس کی گاڑیوں پر دہشتگردی کی حملے میں فوج کے چودہ جوان شہید ہو گئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے بڑی قربانیاں دیئے اس ملک کو بچانے میں سردوں کی حفاظت کرنے میں ان جوانوں کا بہت اہم کردار ہے اور قوم اپنی فوج کے ان جوانوں کی دلیری بہادری اور حمد اور حوصلے پہ ان کے سر فخر سے بلاند ہو جاتے ہیں کچھ اور باتیں ہیں جو ایک سیاسی کردار کے حوالے سے خدارہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن فوج کے اس کردار کو جو ملک کو حفاظت کر تہشتگردوں سے بچایا ہے بیلونی کوفتوں سے بچایا ہوا ہے یہ کردار ہمیشہ قابل تحسین ہے اب ہم آپ کو دے چلتے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کے اچھ چلیں پہلے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں آپ جو کہ زیادہ سننا چاہے ہوں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے دو چیزوں پہ جو گفتگو میں میں کرنا چاہوں گا سب سے پہلی جو بات ہے عمران خان صاحب کے سائفر جو ہے توشہ خانہ جو ہے وہ ناہلی توشہ خانہ آپ کو سب نے پہلے بتا چکا ہوں اختیارہ سے تجاوز ہے غیر قانونی ہے فراڈ پر بیس کیس ہے لیکن عمران خان صاحب کو اس میں یہ دو فیزز میں ہے میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دو فیزز میں کیسے ہیں یہ بھی سمجھنا ہے ضروری آپ کے لیے پہلے الیکشن کمیشن نے سپیکر کی طرف سے بڑی پلاننگ کے ساتھ بدریتی کے ساتھ ایک غیر قانونی ریفرنس لائیا گیا اس میں عمران خان صاحب کو ناہل کیا گیا اور ساتھ سیکشن 172 167 173 یہ کرپ پریکٹس ہے کرپ پریکٹس استغاثہ دائر ہونا ہے وہ ڈائریکشن دی گئی تھی یہ دو ہزار بائیس کی اگست کی بات کر رہا ہوں اس کو چیلنج کر دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب جسٹس آمیر فاروق صاحب پہلے دن سے ہمیں اعتراض تھا اس پہ وہ کیس ہی واپس نہیں دے رہے تھے جو کہ ساتھ ساتھ ہم نے لاہور ہائی کورٹ بھی فائل کر دیا جو کہ میاں والی کا معاملہ تھا اور وہاں لارجر بینچ میں معاملے کو دیکھ رہا تھا ناہلی کے حوالے سے ان بٹوین استغاثہ شروعہ اور جلد بازی میں صرف عمران خان کا استغاثہ الیکشن کمشن کا شروعہ باقی سارے ہوا میں پڑے ہوئے ہیں اور اس میں عمران خان سا کوئی سزا دے دی گی اپیل ہمائیوں دلاول والے کیس کی بات ہو رہی ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے ٹرائل جس طرح سے چلا ہے آپ لوگ کے سامنے میں کیا بات کروں ریکارڈ آپ لوگ اختیار کرتا ہے دار اختیار تیار کرنا تھا نہیں کیا اور الٹیمیٹلی اپیل فائل کی گئی اپیل بھی سسپینشن معمولی سا ایک کام تھا کوئی تنا بڑا ایشو نہیں تھا سسپینڈ ہو گئی لیکن ساتھ چکے ناہلی بھی ہوئی تھی الیکشن ایکٹ کے سیکشن دو سو پتیس کے تحت پانچ سال کے لیے ناہلی ہے وہ سسپینڈ نہیں وہ اپنے جگہ موجود ہے اس میں امید ہے کہ میں اپیل ہی ہے کچھ نہیں اس کی اندر اپیل لگا گئے بری ہونا ہے امران خان صاحب نے اور ساتھ ہی ناہلی بھی سسپینڈ پھر امران خان صاحب الیکشن لٹ سکیں گے زمانت اب دوسرا ایشو جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے ہے امران خان صاحب کا اس میں آپ کو پتا وہ سپریم کورڈ اپیل دائر ہوگی ہوئی ہے اس میں اخراج مقدمہ جیل ٹرائل اور باقی بہت سے معاملات ہیں اور وہاں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اب امتحان ہے یہاں ہم خیال بینچ آپ سامنے آئیں گے آپ پتہ نہیں کیسے وہ بات کریں گے ایک خاص طبقہ جو لگا رہا تھا یہ کیس ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں جیسے صدار تارک مسئول صاحب کے پاس جانا ہے اور انہوں نے بیل اخراج پہ مہر لگا رہی ہے یہ سننے میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ اور ساتھ کہنا ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ اور جیسے اس قاضی فائیس صاحب کے پاس ہے کوٹ ٹیبل ان کے پاس ہے اور میں نہیں سمجھتا یہ صدار تارک مسئول صاحب کے پاس یہ کیس جانا ہے جی ان کے حوالے سے واضح طور پر جب باتیں آ رہی ہیں ان کا اپنا ایک نکتہ نظر واضح آ رہا ہے پھر کہا یہ جا رہا ہے پاکسر مسلمک نون سے تعلقات ہیں یہ باتیں بھی ذرا مارکٹ میں تو پھر رہی ہیں نا how can you stop it اور سپریم کورٹ میں اگلا جو معاملہ ہے جو آپ کے سامنے وہ رکھنا ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی جو لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس کے اگینسٹ پٹیشنز ہیں میں نے آپ کے سامنے بہت پہلے بھی بتایا تھا اور میں بار بار یہ بات دور آتا ہوں کہ لائرز مومنٹ کے دو مقاصد تھے ایک جنرل پرویز مشرف کو اتارنا تھا اور دوسرا اپنی مرضی کے ججز لانا تھا اب کیا ہو رہا ہے اب جیسے کاضی فائز صاحب نے ایک دن آکے جنرل جاولہ کا ذکر کیا اب اس وقت جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑی دہشت کی علامہ سمجھ جاتے تھے اگر امریکہ کی مدد کی جا رہی ہے لیکن ساتھ ان کے لیے ناکو چنے بھی چبھائے جاتے تھے اس لیے وہ لوگ تنگ تھے اور جنرل پرویز مشرف سے جان چھوڑانا چاہتے تھے اور نواز شریف ان کے لیے مہرہ ثابت ہوا نواز شریف میں جس وقت جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو استغاثہ دائر کرنے کے حوالے سے جو دیکھیں بغیر مصطفیٰ ایمپیکس کیس کابینا کی مرضی کے بغیر جو ہے استغاثہ جو ہے شروع کیا گیا عدالت بنی یہی سوال جو ہیں وہ سائفر میں اٹھائے گئے ہیں پھر ٹرائل بدنیتی کی بنیاد پر ٹرائل سارا شروع ہوا اور بہت سے ہم سوال ہیں صرف جنرل پرویز مشرف کو انشارف تنقیز بنایا گیا باقی جو کورپوریٹر تھے سارے آرٹیکل چھے کے حوالے سے کسی کو بھی کسی کو نہیں چھیڑا گیا یہ بھی تھا یہ بھی ریکارڈ کی چیزیں ہیں سارا کچھ ہی یہ والے سارے معاملے انہیں ایجنسیوں سے تعلقات رہے ہیں پیر ہیں اور اب وہ ایک وہ جو ایجنڈا جو اس وقت رہ گیا تھا وہ ایجنڈا اب تکمیل کے مراحل کی طرف چل رہا ہے اس میں جنرل پرویز مشرف تو دنیا میں رہے نہیں ٹرائل اب تو چلنا کیا ہے کیا ہونا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو نکال کر یعنی ثابت کر رہا ہے چاہیں گے یہ سوچنا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے کیا قابل قبول ہے یہ فیصلہ کر رہا ہے انہوں نے اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے بات ورنہ تو وہ اصولی طور کے اوپر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا اب تو جنرل پرویز مشرف رہے نہیں لیکن اس کے اندر اتنا کچھ ریکارڈ کے اندر اویلیب ہے لیکن میں جو بات سمجھ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کسی اور ڈگر کی طرف جارے ہیں ایک اور پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کام جو ہے یہ ہو رہا ہے بہت سے اہم سوال تھے اس میں جو سزا سنائی تھی سزا کی اگینسٹ اپیل فائل کی تھی اپیل میں چونکہ سرنڈر نہیں کیا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب نے تو اس پہ احتراز لگا تھا تو اس کی اپیل لگی ہوئی ہے سلمان سفدر صاحب جنرل پرویز مشرف صاحب کو ریپیزنڈ کرتے اور سپریم کورڈ میں ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ایک اپیل وہ لگی ہوئی ہے ساتھ جس کی ہیرنگ ہونا ہے آخر میں آپ کو میں لے چلتا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور نظریہ ضرورت کا بار بار ذکر ہو رہا میں بھی ذکر کرتا ہوں نظریہ ضرورت کا نوے دن کے اندر الیکشن کروانے کا اور ساڑھ دن کے اندر کچھ نہیں یہ ایک سال پجاب اور خیبر پخت انہا کی امد ناجائز قابض ہے یہاں پر کوئی ایک لفظ نہیں اس بارے میں ہماری یہ سپریم بورڈ کے انہا ابزرویشن آئی ہو سکتا ہے آرڈرز میں آ جائے جب یہ آئے گا پھر دیکھ لیں گے ابھی تو فیلحال ہم وہی بات کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بات یہ کھڑی ہے جلا بکشتی ہے غیر قرونی کاموں کو سبق پر سٹیمپ لگ گئی ہے کہ جب آپ الیکشن نہ کرائیں جن میں دو دل چاہے جس وقت مرضی اور یہ ایک ایسی روایت قائم ہوگی ہے یعنی اس نے آئین پاکستان کی جڑے ہلا کر رکھ دی ہیں تقلیف دے اس بات کی یعنی جن لوگ نے الیکشن نہیں کرائے ان کے خلاف کیا کیا پیسے پیسے اکاؤنٹ میں تھے انتظامات بھی تھے فیصلہ بھی موجود تھا اور جسٹر کاضی فائز جو ذاتی اناد ہے ان کے ان کے جو ریمارکس دیتے ہیں جو حالات اور واقعہ چلنے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کو خدشات ہیں کہ یہ انصاف نہیں دے پائیں گی جن میں اپنا ذاتی طور پر جو ان کی اناد ہے یا ان کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیز ہے جاتی اناد کہا گئے ہیں یا جو بھی ان کے مائنڈ میں ایسی چیز ہے کہ اس کے حوالے سے کلیرٹی چاہیے جب انصاف کے کرسی پر ایک آدمی بیٹھے تو انہیں ذاتی نہیں دیکھنا اس میں آپ تاریخ ہماری بڑی پڑی ہے آقا دوشہ حضور عبیقریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے خلفہ راشدین کا دور ہے آپ نظر لگائیں میں واقعہ نہیں بتانا چاہتا آپ کو لیکن جھج کے اوپر یہ ضروری ہے کہ صاف ذہن سے بیٹھیں اگر اپنے ذہن میں کوئی ٹارگٹ لے کر بیٹھا ہوگا تو پھر یہی ہے ابھی تک ان کے ریمارکس وغیرہ جو طریقہ ایکار چل رہا ہے جو پرسیڈنگ کا سٹائل چل رہا ہے وہ یہ ایسا ہی کچھ بتا رہا ہے لیکن یاد رکھیے گا پاکستانی پولٹیکس میں عمران خان کو اگر مائنس کریں گے تو پھر بڑے خطرناک لتائج ہے جتنے پول کروائیں گے صاف شفاف الیکشن کے بارے میں واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے اور عمران خان وزیریعظم ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف الیکشن کلین سویپ کر جائے گی آخر میں فواد چودری کی گرفتاری کے حوالے سے فواد چودری انٹیلیجنٹ ہے ہمارا دوست بھی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ طریقہ استعاقام پارٹی ٹھیک ہے کراؤڈ برنا ہو رہا ہے ووٹ ڈالنا ہو رہا ہے جتنا یہ کراؤڈ اٹھا کر لے گا یہ ووٹ ڈالنے نہیں نکلے گا تو وہے بھی اندازہ ہے تو وہ انڈیپیڈر لڑنا چاہے گا شاید کسی پارٹی کے ساتھ لڑنا چاہے تو اب جو پیکنگ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے ابھی آپ دہنے حصد کیسے ابھی اور بھی گرفتاری ہیں آ رہی ہیں کچھ پریس کارفرس ابھی سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی جاہتا ہے چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار